مکہ مطولدی کا نینonce سرکار مدہ پیش کے اس زلیں کو باتنے جا رہے ہیں دو بھاگوں میں دو سا wat ہے آپ کا ایمپی نیوز لائیو میں وہاں میں ہوں آپ کا ہوش ردوس پل دی پانڈے تسکو آج کہ اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہے مدہ پیش کے مکھ ہوا سرکار دوارہ مدہ پیش کے اس زلیں کو باتنے جا رہے ہیں دو بھاگوں میں کونسا جل ہے جلہ ہے اور کیا پیشن کریں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتے تک اوش دیکھیں مدربدیش بھی سب سے بلے برابط کنے کے لیے ہمارے چلنم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بنبا دیں اس طرح کا اپڈیٹ نیوز آپ تک ترند پہنچ پائے اور آپ ان سے لا بھرمی تکیں دل دوست مرام سمجھ شکر کرتے ہیں آج کا ویشہ اور جان لیتے ہیں پورے اپڈیٹ کو وزتار سے درشکرے دیو ویڈیو پسند آرد لائک کریں اور اس طرح لوگوں تک شیئر کریں ہی پرتے ہیں اپڈیٹ کی اور دوستو بھوپال کو دو حصوں میں باٹھنے کی تیاری میں ہے کمالناس سرکار بیجے پینہ کا کڑا ویروت دوستو مدبریش کی راج دھانی بھوپال کے نگر نگم کو راج سرکار دو حصوں میں باٹھنے جا رہی ہے اس پرستاؤں کو راج سرکار نے منجوری دے دیئے کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن میں دعویہ پتی مانگ آنے کے لئے راج پتر کا پرکاشن کیا جائے گا میڈیا ریپورٹر کے مدابعی کہ اس پرستاؤں پر دعویہ پتی کے لئے ایک ہفتے کا سمیتے کیا گیا ہے بھاچپا نے اس فیصلہ کا ویروت کرنے کا اعلان کر دیا ہے دعویہ پتی کے سنوائی کے بعد کلیکٹر اپنی صرفاریشوں کو راج سرکار کے پاس بھیجے گی بتا دے گی راج سرکار نے بھوپال نگر نگم کو دو حصوں میں باٹھنے کا فیصلہ لیا ہے اگر اس پرستاؤں کو راج پال سے منجوری مل جاتی ہے تو بھوپال میں دو نگر نگم بن جائیں گے ایک بھوپال نگر نگم دوسرا کولار نگر نگم میڈیا ریپورٹر کے مدابع کولار نگر نگم میں 31 وارڈ اور ان کی جنسن کیا 7 لاکھ ہوگی جبکہ بھوپال میں 54 وارڈ اور 12 لاکھ جنسن کیا ہوگی پہلے بھی ہوا تھا دوستو کانگرس سرکار برنے کے بعد وارڈ نمبر 80 سے 85 کو بھوپال نگر نگم سے الگ کرنے کی آجی سوشنا جاری ہوئی تھی کولار کے چھوارڈ کو الگ کر نگر پالی کا گھڑت کرنے کے لیے جاریہ دی سوشنا پر سو آپتیاں آئی تھی ان میں سے جارہ ترک نے ویبھاجن کا ویروت کیا تھا جس کے بعد اب نگری آواز اہم ویقاس منتری جے ورطن سنگھ نے کولار نگر پالی کا گھڑن کو منجوری کر لیا گیا ہے اس کے بعد دو نگر نگم کی قبائد شروع ہوئی ہے تیرہ الگ الگ سجھاؤں پر چرچہ کے بعد جلا کانگریس نے پوروی بھوپال اور پشن بھوپال نگر نگم کے گھڑن کا پرستاو دیا تھا